اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج گفتگو کریں گے ہم کہ نظرِ بد اتارنے کے لیے جو لوگ سرخ مرچوں کی دھونی دیتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ ہمارے ہاں یہاں پائے جاتے ہیں جن کا یہ عمل یہ وطیرہ ہے کہ وہ نظرِ بد اتارنے کے لیے سرخ مرچوں کی دھونی دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر بدبو آئے گی تو اس کا مطلب ہے نظر اتر گئی اگر بدبو نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے نظر نہیں اتری اور بعض کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر بدبو آئی تو اس کا مطلب ہو گیا کہ نظر لگی ہوئی ہے اور اگر اس کے جلانے سے بدبو نہ آئی تو سمجھے نظر اتر چکی اس طرح کی مختلف باتیں کرتے ہیں وہ کہتا ہے نظر لگی ہے کوئی نہیں لگی اتر گئی یا اتری نہیں ہے یعنی مختلف ان کے خیالات مختلف تصورات ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں نظرِ بد جس کے بارے میں یا نظرِ بد ہو جادو ہو کوئی بھی چیز ہو جس کے بارے میں ہمیں مسنون عمل ملتا ہو اس میں ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنے چاہیے مسنون عمل کے ہوتے ہوئے تجربات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سرخ مرچوں کی دھونی دینا نظر کے لیے اس لیے مناسب رہیں کہ جب نظرِ بد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہمارے پاس وہ طریقہ موجود ہیں تو پھر ہم کیوں ایسا کریں کہ ہم سرخ مرچوں کی دونی دیں جبکہ اس کی اصل کسی تجربے سے کسی ہمارے صلف صالحین میں سے کسی سے نہیں ملتی تو ہم ایسا کیوں کریں سب سے بہترین ہیں صورت فلق صورت الناس اگر بہت زیادہ اثرات محسوس کرتے ہیں اس کی مقدار کو بڑھا لیں تو صرف مرچوں کی دونی دینا صلف صالحین سے بھی کسی سے نہیں ملتا ہمیں اور اس کا فائدہ بھی ایسا نہیں جیسا کہ صورت فلق صورت الناس پڑھنے کا اور نظرِ بد کی دعا پڑھنے کا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ تاما دیکھیں جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد ہے کیا وہ سرخ مرچوں کے اندر ہے اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں بکلمات اللہ تاما اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ کہاں پہ یہ انداز اور کہاں پہ سرخ مرچوں کی دونی دینا یہ مختلف خیالات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے